رابیہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ پچیس آپ کے شوہر کھاتے کیا ہیں؟ اتنے بچے پیدا کر لیے ہیں؟ میں اپنے شوہر کو کیوں کھلاتی ہوں دیسی اور اس کو طاقت والی چیزیں کھلاتی ہوں؟ اچھا رابیہ مجھے یہ بتائے کہ آپ نے کوئی بڑے بڑے خواب بھی دیکھے ہیں کہ میرا کوئی محل نماغ گھار ہوگا جہاں سارے بچے ہوں گے؟ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور میں آج ایک ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہوں جس نے ایک دو تین چار پانچ چھے نہیں بلکہ تقریبا دو درجن سے زائد بچے دو درجن یعنی کہ پچیس سے زائد بچے اس نے پیدا کیے ہیں اور آج بھی اس کا یہ مشن جاری ہے وہ اتنے بچے پیدا کیوں کر رہی ہے؟ کیا اس کا مقصد ہے؟ اور ان کے شہر کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری کہانی پچیس بچے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا بارہ پندرہ بچے تو ابھی بھی موجود ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے نمبر والا بچہ اس وقت کہاں ہے اور کون سا کہاں ہے؟ تو رابیہ اس خاتون کا نام ہے ان سے جانتے ہیں کہ رابیہ سوائے بچے پیدا کرنے کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ رابیہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ پچیس اچھا پچیس بچے آپ نے پیدا کیے ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ صرف بچے پیدا کرتے ہیں؟ جی تو آپ کے شہر کیا کرتے ہیں؟ شہر میرا کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں؟ گبارے بیچتے ہیں اچھا وہ گبارے بیچتے ہیں اور اتنے ما شاء اللہ بچے پیدا کر لی ہیں اچھا رابیہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شہر کھاتے کیا ہیں؟ اتنے بچے پیدا کر لی ہیں؟ میں اپنے شہر کو کیوں کھلاتی ہوں دیسی اور اس کو طاقت والی چیزیں کھلاتی ہوں اس لیے کہ اس کے اندر طاقت آئے اور وہ ماشاءاللہ مزید بچے پیدا کریں یہ کتنے کو بچے ہوں گے آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا نام ہے اس کا نام اکتیجہ یہ سب سے چھوٹی ہے بچی اس کی عمر کتنی ہے قریباً ہوگی سات آٹھ مینے سات آٹھ مینے ہے آپ کا یہ مشن ہے آپ نے بتایا کہ میرا یہ مقصد ہے کہ میں ہر سال ایک یا دو بچے پیدا کروں تو وہ کس طرح کر لیتی ہے جیسے ہو جاتے ہیں کیا کچھ ٹکنیک ہے کس طرح ہوتے ہیں اتنے بچے آپ نے پیدا کے لیے کیا کھلاتی ہیں کس طرح روزگار ان کا پورا ہوتا ہے میرا میاں کا مات اور لا کر دیتا ہم کھا لیتے ہیں میاں آپ کے مزدوری کرنے کتنے گھنٹے جاتے ہیں اور آپ نے بچوں کے پاس کتنا ٹائم گزارتے ہیں صبح لے جاتے اور آ جاتے شام کو صبح جاتے ہیں اور شام کو آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا یہی مشن ہوتا ہے اچھا رابے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی یارہ سال کے یارہ سال کے عمر میں آپ نے شادی کر لی تو جب پہلی دفعہ بچے ہوئے تھے کتنے بچے ہوئے تھے ایک ہوئے تھا تین اچھا پہلی دفعہ ہی تین بچے پیدا کر لی جی آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی دو درجن بچے پیدا کر سکتی ہیں ناظرین آپ ان کی مسکراہت سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہو کر کہہ رہی ہے کہ میں ابھی بھی دو درجن بچے پیدا کر سکتی ہوں آپ نے بتایا کہ میرے بچےوں کا مجھے پتا نہیں ہوتا کہ کون سا بچہ کہاں پا رہا ہے تو یہ آپ کس طرح شام کو کونٹنگ گنتی کرتے ہیں کہ پورے آگئے ہیں گھر میں کہ کام میں کوئی رہ گیا ہے وہ تو خود ہی آ جاتے ہیں سب سارے آ جاتے ہیں تو رہتی کہاں ہمارا وہی گھر ہے آپ کی یہ جو جگی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا گھر ہے ہاں اچھا تو مییا آپ کے جو ہیں وہ آپ ان کو طاقت والی گھی وغیرہ کھلاتیں گے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جی اچھا آپ اتنا مسکراہ کیوں رہی گے میں میں بیسے ہس رہی ہوں آپ ہم سے اس طرح سوال پوچھ رہے سکتے ہیں مییا آپ نے ماشاءاللہ سے کارنامہ اتنا بڑا کر دیا ہے اتنے بچے پیارے پیارے ان کو نہائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا یہ تو مجھا نہیں پتا بچوں کو جو نہیں نکھائے ہم تو خود افتے بعد نہ آتے ہیں آپ بھی افتے بعد نہ آتی ہیں اسی طرح ہی بس اب جھوٹ کے بولے ہم تو خود افتے بعد نہ آتے ہیں یعنی کہ جب بارش آتی ہے تاب سارے نہ آ لیتے ہوں سب نہ آ لیتے ہیں بارش کا انتظار کرتی ہیں کہ جی یہ بچے بارش ہوگی سب نہ آئے گے اچھا جو لوگ جن لوگوں کے ایک بچہ ہوتا ہے دو بچے ہوتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گی زیدہ بچے کرو ہم تو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی نہیں میں گیا یہ کدھر کدھر سے کھلائے ہم تو کھلا لیتے ہیں اچھا آپ لوگ کھلا لیتے ہیں اور باقی جن لوگوں کے ایک دو بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اتنے اتنے بچے پیدا کریں کوئی بھی نہیں کرتا ڈرتے ہیں سب بزوری ہوں گی نا ان لوگوں میں شاید شاید ہو آپ کے جاسی بیوی نہیں نا ہوگی جو اپنے میاں کو اپنے شوہر کو دیسی کی کھلائے آپ ان کے بیویوں کو پتا ہو اچھا ان کی بیویوں کو پتا ہو آپ کو تو ظاہری بات ہے وہ تو ان کو پتا ہو نا تو اب آپ کے میاں صاحب اس وقت گھر پہ ہیں نہیں کام پر گئے ہیں ابھی کام پر گئے ہیں تو کتنے بجے آ جاتے کام سے شام کو آ جاتے پانچے کو بجے نہ اچھا تو بچے وہ پورے کون کرتے ہیں آپ کے میاں کرتے ہیں کہ آپ کرتی ہیں میں کرتی ہوں اچھا دابیا مجھے یہ بتائے کہ آپ نے کوئی بڑے بڑے خواب بھی دیکھے ہیں کہ میرا کوئی محل نماغ گھار ہوگا جہاں سارے بچے ہوں گے جی نہیں میرا میاں اس طرح کے خواب مجھے دیکھنے نہیں دیتا وہ سونے نہیں دیتا مجھے سائرات اچھا وہ آپ کو سونے نہیں دیتا جی وہ کہتا ہے جی پہلے ہم بچوں کا جو ہمارا جو ٹارگٹ تھا کتنے کے بچے کوئی ٹارگٹ ہے پہلے آپ مجھے بتائے کہ کتنے کے کرنے چاہیے قریباً پچاس بچوں کرنا چاہتے ہیں تقریباً آپ پچاس کو بچے کرنا چاہتے ہیں جی جی بلکل ناظرین میں کچھ نہیں کہنا چاہتا بھی یہ لڑکی آپ کی مسکراہت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا مشن ہے کہ ہم نے تقریباً پچاس بچے پیدا کرنے کے بعد عالمی ریکارڈ بنانا ہے کہ ایک اکیلی خاتون اس جنگ کو اس نے جب چھیڑا اور پھر اس کے بعد اس جنگ کو اس نے جیتا کہ وہ پچاس بچے پیدا کرنے کے بعد بھی ہٹی کٹی ہے اور اس نے ان تمام لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے جن کا ایک یا دو بچے ہیں ان کو کہنا ہے کہ آپ لوگ بھی محنت کریں اور مزید اپنی بیوی سے پیار کریں تو داری بات ہے نا پھر ہی بچے ہوں گے نا ہاں داری بات ہے یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرنا چاہیے پھر بچے پیدا ہوں گے ہاں تو ایسی بات ہے پیار کریں گے تو بچے ہوگے ایسے بچے تھوڑی ہوگے جی بالکل جی ناظرین یہ انہوں نے بتا دیا کہ جی اب بیوی سے پیار کریں گے تو بچے ہوں گے یہ تو رابیہ کی کہانی آپ نے سنی اور رابیہ کے ماشاءاللہ سے تقریباً دو دردن سے زائد بچے آپ نے دیکھے بیٹھے ہیں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے جوتا نہیں ہے شلوار نہیں ہے نہانا ہے یا نہیں نہانا ہے زیادہ تار تو یہ لوگ بارش کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ بارش آئے گی تو سارے انہا لیتے ہیں ورنہ رابیہ بھی دہ 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 دن نہاتی نہیں ہے اسی کے ساتھ اجازت آہوں گا اللہ نگے باندھ